بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ریسیپی ہے کنافا چاکلٹ اور سٹرابری کے ساتھ بہت زیادہ مزدار ہے اور فوراں سے موں میں گھل جانے والی چیز ہے اور آپ بھی ضرور اسے ٹرائے کیجئے اور کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنی فیملی ممبرز ریلیٹیوز اور بچوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے اور آپ جیسے ہی اسے موں میں ڈالیں گے ایک نوالہ لیں گے تو اس کا کھٹا میٹھا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بہت پسند آئے گا ٹرائے کیجئے اور انجوئی کیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لے رہتے ہیں کنافا دو اسے شرٹ کر لیتے ہیں ہاتھوں سے اور اسے چوپر میں ڈالیں گے اور چوپ کر لیں گے اسے چوپ کر لیتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ چوپ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اندر بٹر آئٹ کریں گے اور اسے ہاتھوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اس طریقے سے اچھی طریقے سے جب میں مکس ہو جائے تو آپ لے لے ایک مولڈ اور کنافا دو کو اس طریقے سے سیٹ کر لیں جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے سیٹ کر لیں سپیچولا کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے اور سائٹ پہ کنافا دو لگا کر اسے مولڈ کا شیپ دے دیجئے اسے بیک کر لیں اومن میں یا پیزا مکر میں اچھی طریقے سے جب یہ بیک ہو جائے تو اسے نکال لیں اور اسے ایک سائٹ پہ کر لیں اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے نکال کے اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے جب تک ہم اندر کی فیلنگ کا تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم دیں گے فور ٹیبل سپون پاوڈر شگر ٹو ٹیبل سپون ملک پاوڈر فور ٹیبل سپون ہم اندر آئٹ کریں گے کوکا پاوڈر اور اس کے بعد ملٹڈ بٹر ہم اندر آئٹ کریں گے فور ٹیبل سپون اس کے بعد آئٹ کریں گے ون کپ ویپ کریم یہاں پر میرے ہاف والے باول لیے میں تو دو باول یوز ہو رہا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گیا اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے فریج سے نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھک کنسسٹنسی ہے پھر اس کے بعد ہم کنافا کا جو بیس ہے جو ہم نے بیک کیا تھا اس کے اندر یہ فیلنگ آئٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے اسے فیل کر لیں گے اور اس کے بعد چاپڈ سٹرابریز اندر پیچ پہ آئٹ کریں گے اوپر سے ہم ایک اور لیئر اسی فیلنگ کی ڈال لیں گے اور اسے سپریٹ کر لیں گے ہم اسے سپریٹ کر لیں گے اور اس کے بعد سٹرابری کی جو سلائزز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اسے اوپر سے ڈیکوریٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے ڈیکوریٹ بھی کر لیا اگر آپ کو کریمی چاہیے تو آپ اسے دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں اور اگر آپ کو آئس کریم ٹائپ کا چاہیے تو آپ چار سے چھ گھنٹے کے لئے اسے فریج میں رکھ لیں اور میں تو میٹھا بہت زیادہ انجوئی کرتی ہوں اور میں نے بنا کے انجوئی کر رہی ہوں بھی آپ بھی اسے ٹرائے کیجئے اور انجوئی کیجئے فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ